پچھلی ویڈیو میں دوستو میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ سی پی ایم کرنا کا ایک اور طریقہ بتایا تھا جو کہ آج کل چل رہا ہے اس کے بعد جو ہے آج ہم بات کریں گے یوزر ایجنٹ کے بارے میں میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں دوستو ارننگ بھی دکھائی تھی جو ویب سائٹ سے ہم جو ہے تقریباً پچاس پلس ڈالر پر ڈے ارننگ کر رہے تھے اسی ڈالر اتنی ارننگ جو ہے میں نے آپ کو پروف بھی دکھائی تھی جو کہ اس طریقے سے کر رہے تھے تو وہی میتھڈ میں آپ کے ساتھ سیئر کر رہا ہوں ہرانکہ لوگ یہ سیل کر رہے ہوتے ہیں یوٹیوب پہ اگر آپ کو یہ میتھڈ کرنا نہیں آرہا تو آپ ہم سے کونٹیکٹ کر کے سیف طریقے سے ہم سے بھی سی پی ایم کروا سکتے ہیں لیکن اگر آپ خود کرنا چاہیں تو وہ سب میں نے ڈیٹیل پروائیڈ کی ہوئے آپ خود بھی کر سکتے ہیں تو ایک دوست ہمارے جو کہ ہماری دوست ویڈیوز دیکھتے ہیں تھانکیو سو مچ ان کے چینل کا نام ہے ٹوپ ایفٹ تو انہوں نے جو ہے کومنٹ کیا تھا کہ یوزر ایجنٹ کیا ہوتا ہے پچھلی ویڈیو میں دوستو میں نے جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے یوزر ایجنٹ کی وجہ سے ڈیوائس چینج کی جاتی ہے ایک ہی کمپیوٹر میں رہتے ہوئے ہم اپنی لوکیشن کو تو آسانی سے چینج کر لیتے ہیں لوگ جو ہے صرف پروکسی لگا دے تھے ہیں وی پین کی تو لوکیشن چینج ہو جاتی ہے لیکن یوزر ایجنٹ کی وجہ سے ٹریک ہو جاتا ہے اور اکانٹ سسپینڈ ہو جاتا ہے گوگل دوستو والڈی کی سب سے بڑی ایڈوٹائزمنٹ کمپنی ہے جس میں جو ہے آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں ہر طرح کے ایڈز باقی جتنی بھی ایڈز کمپنی ہے وہ چھوٹی ہے اب آپ یہ انداز لگا لیں کہ جو دنیا کی سب سے بڑی کمپنی ہے اس کو دھوکہ دینا کتنا مشکل ہے تو یہ جو میں آپ کو یوزر ایجنٹ کا طریقہ بتانے لگا ہوں چاہے جو بھی پلیٹ فارم ہونا تو وہ آپ یوز کر سکتے ہیں اس کا جو یوزر ایجنٹ کا اصل چیز مطلب کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں دوستو یوزر ایجنٹ جو ہوتے ہیں وہ براوزر کے بیک انفرمیشن ہوتی ہے جیسا کہ یہ بریو بروزر ہے تو بریو کا یوزر ایجنٹ الگ ہوگا اس کے بعد جو ہے یہ کروم ہوگیا کروم کا الگ ہوگا فائر فوکس کا الگ ہوگا جتنے بھی بروزر ہوں گے اس کی الگ ہوں گے تو یہ میں آپ کو چینج کر کے بھی دکھاتا ہوں ایک عام سی میں آپ کو مثال دکھاتا ہوں یہ میری ویب سائٹ ہے جس پہ ٹریفک آ رہی ہے بلوگر پہ یہ ویب سائٹ ہم نے بڑائی ہوئے تو یہ دیکھیں یہ ٹریفک سورس بتا رہے ہیں کہ آڈینس اب سب سے زیادہ کروم سے آ رہے ہیں اس کے بعد سمسنگ بروزر، فائر فوکس، سفاری، کریس، یو سی بروزر، پلیٹ فارم اب انڈرویڈ سے اتنے آ رہے ہیں لینکس سے اتنے آ رہے ہیں تو یہ آپ ایک ہی کمپیوٹر میں جی ہیں آپ نے بروزر کو انڈرویڈ بنا سکتے ہو ون کلک پہ اس کے بعد وینڈو بنا سکتے ہیں لینکس، منچسٹ، آئی فون تو یہ چیز اس کو کہتے ہیں یوزر ایجنٹ کہ ایک ہی بروزر میں رہتے ہوئے ہم جو ہے کیسے یوزر ایجنٹ چینج کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو جو ہے یوزر ایجنٹ کے ایک فائل دکھا دیتا ہوں یہ جو ہے فائل دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گی وہاں سے آپ جو ہے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تقریباً آپ کو جو ہے ہزاروں یوزر ایجنٹ بلکل مفتو میں مل جائیں گے اب یہ یوزر ایجنٹ ایک ایک ہے اس کے بعد وہ شرق ہے لیکن اس کے بڑز یوزر ایجنٹ یہ چینج کو اوپن کرنا رہا ہوں وہ شرق ہے آوجائی درد یوزر ایجنٹ بلکال مل جائے یوزر آنکھ چینج کو ویکن م Valentine's Day میں شرق بنو جائے جائے سب سے ایک تسنا ہی چینج کیا ویکن شرق ہے ایک transition جس کا نم ہے random user agent اس کو بھی آپ چاہیں تو انسٹال کر سکتے ہیں اگر user agent چینج کرنی ہے تو یہی سب سے بیسٹ ہے اس میں آپ اپنی مرضی کے user agent بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو ابھی جو ہے میں آپ کو یہاں پہ تیسٹ کے لینٹرو دکھا دیتا ہوں یہ ہوگی گوگل اوپن اب آپ یہ دیکھیں یہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی وینڈو ٹین ہے اور آپ کا کروم براؤزر ہے جس کا ایک سو آٹھ ورجن ہے ابھی میں آپ کو یہ چینج کر کے دکھاتا ہوں یہ اوپر یہ بتا رہا ہے یہ دیکھیں یہ لینکس کی ڈیوائیس ہو چکے اب اسی کو میں ریفریش کروں بلکہ آٹومیٹک ریفریش ہو ہو چکا ہے کہ وہ بتا رہے کہ فائر فوکس وینڈو میں انسٹال ہے تو ایک سو ساتھ ہو گیا ہے مطلب کہ اب یہ میرا کروم کا جو بروزر ہے یہ بن چکا ہے فائر فوکس اب اس کو میں ایپل کی ڈیوائیس بھی بنا سکتا ہوں ایپل کا یہاں پہ آ جائے گا میک ایڈرس یہ کمپیوٹر کا ہو گیا ہے اب یہ دیکھیں فائر فوکس اون میکس تو اس کو کہتی ہیں یوزر ایجنٹ آپ اپنے جو براؤزر کی ایک ہی بروزر کی لوکیشن چینج کرتے جانا ہے تو کرتے کیا ہے کہ بس یہاں پہ آپ نے گیٹ نیو ایجنٹ پہ کلک کرنا ہے اور آپ کے کمپیوٹر کی آٹومیٹک جو ہے بروزر کی لوکیشن ڈیوائیس چینج ہو جائے گی تو ابھی میں اس آپ کو اس کو اینڈروئیڈ بھی بنا کر دکھاتا ہوں دیکھیں کمپیوٹر ہے اس پہ اینڈروئیڈ جو لوگ نا مختلف طریقے سے کرتے ہیں کسی ایپ کو دھوکہ دینا ہو اس پہ جو ہے اکانٹس بنانے ہو انلیمٹیڈ تو یوزر ایجنٹ چینج کر کر کے بناتے رہتے ہیں ان میں جو مختلف طرح کی ٹرائل ملتے ہیں وہ بھی اسی طریقے سے یوز کیا جاتے ہیں تو میں جو ہے میں یہ اور بھی اپشن ہے یہاں پہ کروم اینڈروئیڈ میں نے اس کو اون کر دیا ہے اب جو ہے اس کو اون کر لیتے ہیں جی یہاں پہ اب یہاں پہ گیٹ نیو پہ کلک کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ بتا رہا ہے کہ اینڈروئیڈ نائن اور یہ ایپل کا کوئی فون ہے اب اس کو ریفریش کر لیتے ہیں اب یہ دیکھ رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ لینکس کی ڈیوائس ہے انڈروئیڈ لینکس کی کمپنی ہے دوستو لینکس ہوتی ہے بیگ نون میں اس کا انڈروئیڈ یہ دیکھیں انڈروئیڈ ہے ابھی میں یہاں پہ گوگل اپن کر لیتا ہوں جی یہ دیکھیں اب انڈروئیڈ فون میں اسی طرح کا کھولتے ہیں آپ کو پتے ہوگا چھوٹا سا اگر میں اس کو بند کر دوں تو دیکھیں کہ یہ بن جائے گا ہمارا ہمارا کمپیوٹر اور گوگل بڑی اپن ہو جائے گی یہ دیکھیں اب بڑی ہو گئی ہے تو یہ چیزیں دوستو ہیں کہ آپ کس طرح یوزر ایجنٹ چینج کر سکتے ہیں اب آپ اپنی مزی کے یوزر ایجنٹ کس طرح ایڈ کر سکتے ہیں اس میں ویسے آپ کو چھے سو یوزر ایجنٹ بلکل مفتمل جاتے ہیں لیکن اگر آپ لمبی سطح پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو یوزر ایجنٹ کی فائل پڑی ہوئے ہیں میری وہ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں ڈسکرپشن میں دی ہوئے ہیں میں نے اب وہ فائل کیسے ایڈ کرنا ہے تو یہ ہے ہماری کیا کہتے ہیں ایکسٹینشن تو یہاں پہ آپ نے اوپن سیٹنگ پہ کلک کرنا ہے اوپن سیٹنگ کے بعد جنرل سیٹنگ جنرل سیٹنگ میں آکے یہ اپشن ہے کسٹم یوزر ایجنٹ اس پہ کلک کرنا ہے اور اس کو آن کر دینا ہے اب آپ نے کرنا جی ہے کہ ہماری جو فائل تھی میں یہاں سے کنٹرول اے کر کے سب کپی کر لیتا ہوں کلوز کر دیتے ہیں اب یہاں پہ آکے میں کنٹرول و کر دیتا ہوں اب یہ دیکھیں سالhst یوزر ایجنٹ ہیں میں یہاں پہ آڈ ہو چکے جتنے میں نے کہاں تو کوئی ہے اس کو یہاں سے سیو کر دینا ہے اور ہمارا یوزر ایجنٹ ج neinہاں اے آڈ ہو جائیں گے تو اس طرح سے آپ آپ اپنی مرضی کے یوزر ایجنٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو اب آپ نے جو یوزر ایجنٹ ڈالے ہوئے نا یہاں پہ آکے بس اس کو آن کر دینا ہے جیسے یہ کروم ہے یا لینکس ہے جس کے بھی یوزر ایجنٹ دینے چاہیں تو اس طریقے سے دوستو آپ اپنی مرضی کی جو ہے ٹریفک دے سکتے ہیں ٹریفک سورس جو بھی دکھانا چاہے دکھا سکتے ہیں جیسے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہماری ٹریفک جو ہے انرویڈ سے آ رہی ہے تو وہ انرویڈ سے ہی گوگل کو لگے گا کہ آ رہی ہے تو گوگل کبھی نہیں ٹریک کر پائے گا بیک گراؤنڈ میں ویسے بھی آپ نے پروکسی لگانی ہے وہ تو سب کو بتا ہے لیکن ان چیزوں کا کسی کو نہیں پتا ہوتا یہ بڑی جو ہے بیک گراؤنڈ ورک چیزیں ہیں ان کا پتا کسی کسی کو ہوتا ہے تو ان چیزوں کا آپ نے لازمی دھیان لکھنا ہے پچھلی ویڈیو میں میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ آٹو پروکسی کیسے چینج کی جاتی ہے اور اس کے بعد ککیز کو کیسے بلوگ کیا جاتا ہے تو وہ آپ میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں مزید کسی طرح کا مسئلہ ہو تو کومیٹ کیجئے امید کرتا ہوں میں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کسی طرح کا مسئلہ ہو تو بتائیے